ہریانہ کے نون میں بھڑکے ہنسہ سمپردائی پہ کانگریس نیتر رندیب سرجے والا کا بڑا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے راج کی منور لالکھتر سرکار کو گھیرتے ہوئے آڑک لگایا ہے کہ مقمنطری جانتے تھے کہ ہنسہ ہونے والی ہے یہ سرکار کی ایک سازش تھی ہریانہ کے نون میں وشوہ ہندو پریصت کی یاترہ کے دوران ہوئی ہنسہ کو لے کر کہ بسپا سپریمو مایابتی نے پردیش سرکار پہ حملہ بولا ہے بسپا سپریمو نے کہا ہے جب راج سرکار اس طرح کے کارے کرموں کو سرکشہ نہیں دے سکتی ہے تو پھر وہ ایسے آئے اجنا کو کیوں اجازت دیتی ہے انہیں ہوایی اجب پردھان منطری نرندر موڈی کی سواگت میں آئے اجید پوار اور ایک ناش شندے کی ایک تصویر سرکھیوں میں بنی ہوئی ہے وائرل ہو رہے تصویر میں شندے کے ایکشن سے کئی سوال اچھ رہے ہیں یہ تصویر اجید پوار نے اپنے ادھیکارک ٹویچر ایکاؤنٹ سے شیئر کی ہے وائرل تصویر میں جب پردھان منطری موڈی اجید پوار سے ہاتھ ملا رہے تھے تو اس وقت شندے کے ہاو بھاو بدلے ہوئے نظر آ رہے تھے ٹویچر پہ ہی کچھ لوگ شندے کو بہت گصے میں بتا رہے ہیں تو کچھ کا کہنا ہے کہ مہاراسترہ کی سیاست میں دلی ہائی کمان کے اثر کو شندے دیکھ رہے ہیں مانی پور ہنسا کو لے کر کے ویپکشی دل لگتار کے اندر سرکار پہ حملہ وار ہے اسی بیچ ویپکشی سانسدوں کے پرتینی دھی منجن نے مانی پور ماملے پر راشپتی دروپدی مرمو سے ملاقات کی ہے اس ڈیالیگیشن میں الگ الگ ویپکشی دلوں کے کولے کے سنیتہ شامل تھے راشپتی سے ملاقات کے بعد کانگریس صدیقش ملیق ارجن کھڑگی نے اسے لے کر شانکاری دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے منی پور کو لے کر راشپتی کو گیاپن سواپا گیا ہے راشپتی نے آشواشن دیا ہے کہ وہ اسے لے کر وچار کریں گی لوگ سبت چنوف سے پہلے یونی فارم سیبل کوٹھ کو لے کر کے جم کے بحث چل رہی ہے اترا کھنسرکار نے تو اس پر ٹرافٹ بھی تیار کر لیا ہے اور مقمنتری پشکر سندھامی جلدی یو سی سی لاغو کرنے کی بات بھی کر چکے ہیں کیا کوئی راج یو سی سی لاغو کر سکتا ہے اور اس پر لوگ کیا کہتا ہے ایسی ہی سوال پر قانون کے جانکار پروفیسر فیضان مصطفیٰ احمد نے جانکاری دی ہے ستیہ ہندی سے بات کرتے ہوئے پروفیسر فیضان نے سویدھان کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ راجیوں کو ادھکار ہے کہ یو سی سی لاغو کر سکتے ہیں لیکن وہ اس کی سیما تک ہی لاغو ہوگا